بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر سٹوڈنٹ آج کو جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ریپرڈکٹیو سسٹم ان ہیومنز کے اندر ہم نے ڈسکس کرنا ہے تو سب سے پہلے جب ہم بات کرتے ہیں ہیومنز کی تو تین کریکٹر آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنے ہیں ہیومنز میں انٹرنل فرٹیلائزیشن ہوگی انٹرنل ڈیویلپمنٹ ہوگی وی وی پیروس ہیں یعنی بچوں کی پیدائش ہوگی تو یہ تین چیزیں ہیں جو آپ نے اور یونی سیکسول ہیں میل آرگنیسم علیہ دہ ہوتا ہے فیمائل آرگنیسم علیہ دہ ہوتا ہے آج ہم نے میل ری پروڈکٹیو سسٹم کو ڈسکس کرنا ہے بسکلی تھوڑا سا میں ڈیٹیل میں ڈسکس اس وجہ سے کرنے لگا ہوں جو بک میں ڈائیگرام ہے اس میں کافی سارے ورڈز ایسے ہیں جو تھیوری میں ایکسپلین نہیں کیے گئے ان کو بھی ہم نے آج ان لیکچر میں ڈسکس کرنا ہے تو سب سے پہلے جس وقت ہم میل ری پروڈکٹیو آرگنیسم کی بات میل آرگنیسم کی بات کرتے ہیں تو ان میں جو ری پروڈکٹیو سیل پروڈیوز ہوتے ہیں جو گیمیٹ پروڈیوز ہوتے ہیں ان کو جرمز کہا جاتے ہیں اور وہ گلینڈز جو آپ کہہ سکتے ہیں سپن پروڈیوز کرتے ہیں ان کو گنیڈز بھی کہا جاتے ہیں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں ری پروڈکٹیو سسٹم کا وہ پارٹ جس نے گیمیٹ کو پروڈیوز کرنا ہے اسے کیا کہا جاتے ہیں گنیڈز تو میل ریپرڈکٹیو سسٹم میں جو گنیڈز ہیں ان کو کہا جاتا ہے ٹیسٹیکلز ٹیسٹیکل کا ورڈ استعمال ہوتا ہے اس کو ہم میل گنیڈز بھی کہتے ہیں تو یہ وہ آرگنز ہیں جنہوں نے سپرم کو پروڈیوس کرنا ہے اور سپرم ان ٹیسٹیکل میں پروڈیوس ہوتے ہیں اس کے بعد مختلف ٹیبیول سے گزرتے ہوئے آؤٹسائیڈ باڈی ڈسچارج ہو جاتے ہیں اس پورے سسٹم کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ سپرم جو یہاں پروڈیوس ہو رہے ہیں یہ کیسے مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے ان کو باڈی سے ڈسچارج کر دیا جاتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ٹیسٹیکلز ہمیشہ ایک کورنگ میں بند ہوتے ہیں ان کورنگ کو سکروٹم کہا جاتے ہیں اور یہ باڈی سے باہر لوکیٹڈ ہوتے ہیں سکروٹم اس سیک کو کہا جاتے ہیں جو ٹیسٹیکلز کے اڈگرد موجود ہوتے ہیں اس کے بعد ٹیسٹیکلز میں خاص قسم کی ٹیبیولز ہوتی ہیں ان کو بھی کہتے ہیں سیمینی فیریس ٹیبیولز سیمینی فیریس ٹیبیولز تو جیسے یہاں میں نے دو ٹیوبز ڈرا کی ہیں ایک سیمینی فیریس ٹیبیولز یہ ہے ایک سیمینی فیریس ٹیبیولز یہ ہے اگر ہم ان ٹیبیولز کی بات کریں تو اس میں تین قسم کے سیلز ہوتے ہیں ان ٹیسٹیز میں جو سیمینی فیریس ٹیبیولز ہیں اس میں تین قسم کے سیلز ہیں جو آپ کی بک میں ڈسکس کیے گئے ہیں سب سے پہلے ایک تو وہ ہے جو جرمینل اپیتھیلیم بناتے ہیں اپیتھیلیم کہتے ہیں لیئر آف سیلز کو تو وہ لیئر آف سیلز جس میں جرم سیلز ہوں جرم سیلز وہ سیل ہوتے ہیں جنہوں نے ڈیوائیڈ ہو کے گیمیٹس بنانے ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں جرم سیلز دوسرے ٹیبیولز کے درمیان میں دوسرے ٹیبیولز کے درمیان میں کچھ انٹرسٹیشل سیلز ہوتے ہیں انٹرسٹیشل سیلز یہ ان کو لیڈک سیلز بھی بولتے ہیں لیڈک سیلز تو یہ جو انٹرسٹیشل سیلز ہیں یا لیڈک سیلز ہیں یہ بیٹوین دا سیمنیفیرس ٹیبیولز ہوتے ہیں یہاں سے اوبجیکٹیب بن سکتا ہے کہ کونسی جگہ ان کی لوکیشن ہے یہ انسائیڈ دا ٹیبیولز نہیں ہوتے بلکہ بیٹوین دا سیمنیفیرس ٹیبیولز ہوتے ہیں ان کا کام ایک ہارمون بنانا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹیسٹو سٹیرون اور ٹیسٹو سٹیرون دو چیزیں دو فنکشن پروفارم کرتے ہیں ایک تو سیکنڈری میل کریکٹر کو ڈیویلپ کرواتے ہیں اور دوسرا سپرم پروڈکشن کرواتے ہیں اب سیکنڈری میل کریکٹرز کیا ہیں اور سپرم پروڈکشن تو آپ کو پتہ یہ کہ سپرم کا پروڈیوس ہونا سیکنڈری میل کریکٹرز کیا ہیں اس کو اگر تھوڑا سم ڈیفائن کریں کچھ ہوتے ہیں پریمری میل کریکٹرز جیسے پیدائش کے وقت جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ کریکٹر ایسے ہوتے ہیں جو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ میل ہے یہ فی میل ہے ان کو ہم کہتے ہیں پریمری جو فورا نہیں انڈیکیٹ کر دیں کہ یہ جو بچہ ہے یہ میل ہے یا فی میل ہے لیکن with the passage of time جو بچے ہوتے ہیں عام طور پہ ان کی فزیق کو دیکھ کے ہم بتانے سکتے ہیں کہ یہ میل ہے یا فی میل ہے جب بچے ہوتے ہیں لیکن جب ان کی عمر بڑھتی ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے even آواز بھی بتا رہی ہوتے ہیں کہ یہ میل ہے یا فی میل ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کریکٹر جو میل کو پرومیننٹلی میل بنائیں حالانکہ میل بچپن جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پیدائش کے وقت ہی میل ہوتا ہے یا فی میل ہوتا ہے لیکن with the passage of time جو جنڈر ہے وہ زیادہ نکھار رہا ہوتے ہیں زیادہ مزید آپ کہہ سکتے ہیں اس کے اندر نکھار آ رہا ہوتے ہیں زیادہ distinction ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کریکٹر جو بعد والی عمر میں clearly بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ میل organism ہے یا فی میل organism ہے تو جیسے داڑی کہا جانا اس کے بعد آواز کا تھوڑی بھاری ہو جانا تو یہ وہ کریکٹر ہیں جو even آواز کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ میل ہے یا فی میل ہے ان کو ہم کہتے ہیں secondary کریکٹر prominent کرے وہ secondary کریکٹر کہلاتا ہے اچھو اس کے بعد کچھ خاص قسم کے cells اور بھی موجود ہوتے ہیں جن کو سٹولی cells کہا جاتے ہیں انہوں نے fluid کو produce کرنا ہے اور یہ fluid sperm کی protection بھی کرے گا within the testis اور nourishment میں کرے گا ان کو خوراک بھی provide کرے گا اور یہ fluid کس کے اندر ہی رہے گا testicles کے اندر ہی رہے گا تو جس وقت یہاں sperm produce ہو جاتے ہیں سپرم کیلئے کا ورڈ سپرمیٹو زونز بھی استعمال ہوتا ہے تو جس وقت یہاں سپرم پروڈیوس ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد ان کو باہر ڈسچارج کرنے کے لئے جو روٹ استعمال ہوتا ہے اس روٹ میں بڑی سی ڈکٹ ہے جس کو سپرم ڈکٹ کہتے ہیں یا دوسرا نام اس کا waste difference ہے تو سپرم ڈکٹ یا waste difference کا جو پہلا پارٹ ہے یہ تھوڑا سا ٹیڑا میڈا سا ہے یعنی ایسا یہ convolated ہے proximal part of the sperm ڈکٹ یا waste difference اس کا دوسرا نام ہے تو سپرم ڈکٹ کا پہلا جو حصہ ہے وہ بہت زیادہ ٹیڑا سا ہے اس کو ہم کہتے ہیں epididymus اس کے بعد سپرم ڈکٹ تو سپرم ڈکٹ کا یا waste difference کا function کہ اس نے transport کرنا ہے سپرم کو from testis to yurethra yurethra کی طرف لے کے آنے اس کے بعد جب سپرم ڈکٹ yurethra کے قریب پہنچتی ہے تو سپرم ڈکٹ کے اوپر ایک vesicle لگا ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں semi vesicles semi vesicles تو یہ بھی خاص قسم کا product اس کی fluid ہے جس میں مختلف قسم کے fructose amine acids وغیرہ ہوتے ہیں جس پرم کی nutrition کے لئے ضروری ہوتے ہیں اس کے بعد سپرم ڈکٹ سے نکلنے سوری semi vesicles سے نکلنے والا فلیود اور سپرم ڈکٹ سے آنے والا فلیود دونوں ایک common ڈکٹ کے ذریعے سے yurethra میں انٹر ہوتے ہیں اس common ڈکٹ کو ہم کہتے ہیں ejaculatory ڈکٹ تو ejaculatory ڈکٹ کو define آپ کیا حصے کریں گے یہ ایک ایسی ڈکٹ ہے جو seminal vesicle کی secretion کو اور testicle سے آنے والی جو secretions ہیں جس پرم ڈکٹ یا west difference کے ذریعے سے آ رہی ہیں ان کو yurethra میں کیا کرے گا انٹر کرے گا ٹھیک ہے تو آپ کو پتہ ہے yurenery blader کے نیچے یہ junction create ہوتا ہے یعنی یہ نہیں کہ ejaculatory yurenery blader میں ڈالیں نہیں yurenery blader کے نیچے یہ junction ہوتا ہے اور جہاں یہ junction موجود ہے جہاں یہ junction موجود ہے وہاں ایک خاص قسم کا gland ہوتا ہے جو بہت زیادہ yurenation کے process کو control کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں prostate gland چونکہ یہ gland ہے ایک تو اس نے yurenation کو control کرنا ہے اور خاص اور پر اس کا fluid fluid یہ secret کرتا ہے جو nourishment and protection of sperm جو سپرم کی nourishment کر رہا ہوتا ہے protection کر رہا ہوتا ہے اور سب سے important چیز یہ سپرم کو بہت زیادہ activated کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہوگا ہے تو یہ prostate gland کا function ہے prostate gland کی location کا ہے جہاں yurenery blader اور yurethra یہ جو blue dart سے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ penis کے dart ہے تو penis اور yurenery blader کے درمیان میں یہ gland located ہوتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے yurethra اچھے جہاں yurethra نکل رہا ہوتا ہے اس سے بالکل تھوڑا سا president gland سے آگے ایک gland ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں bulbo yurethral gland bulbo yurethral gland جس کا دوسرا نام کوپر gland بھی ہے دوسرا نام کے کوپر gland بھی ہے یہ ایک بہت important secretion کرتے ہیں جو alkaline in nature ہوتا ہے اور alkaline in nature کیا کرتی ہے جو yurethra میں acidity موجود ہوتی ہے جو sperm کو نقصان پہنچاتی ہے اس کو neutralize کرتی ہے اور دوسرا yurethra کی lubrication کرتی ہے تاکہ وہاں سے sperm کا گزرنا تھوڑا آسان ہو جائے تو اس کا دوسرا نام بھی آپ نے یاد رکھنا اس کو کوپر gland بھی کہا جاتے ہیں پھر آ جاتا ہے yurethra تو yurethra ایک ایسی duct ہے جو male کے اندر دو کام کر رہی تھے yureination yureen باہر آتے اس کے ذریعے سے discharge of sperm sperm باہر آتے ہیں تو اس وجہ اس کا common name ہے yureinogenital duct yureinary system yureen سے related ہے genital یہ reproductive system سے related ہے تو yurethra جو کہ reproductive system کی secretion کو بھی باہر نکال رہی ہوتی ہے yureinary system کی secretion کو بھی باہر نکال رہی ہوتی ہے اس وجہ اس کا common name urino genital duct اس کے بعد urino genital duct جس organ کے اندر موجود ہوتی ہے اس کو penis کہا جاتا ہے یا male copulatory organs basically copulation word جو استعمال ہوتا ہے یہ sexual act کو کہا جاتا ہے تو یہ male copulatory organ کا function کیا ہے کہ اس نے sperm کو transfer کرنا ہے into female reproductive system تاکہ fertilization possible ہو سکی اور جو penis ہے یا male copulatory organs ہے جو اس کا سب سے بڑا end ہے وہ تھوڑا سا round ہوتا ہے اس round end کو کہتا ہے glans penis تو اس کو define کیسے کریں گے round part at the end of penis containing urethral opening جس کے درمیان میں urethra کی opening ہوگی اور اس opening کے ذریعے سے sperm بھی باہر آتے ہیں اس اس کے بعد glans penis کے اوپر جو skin ہوتی ہے اس کو prepuse کہا جاتے ہیں اس کو کیا کہا جاتے ہیں پرپوس covering of glans penis اس کے بھی مختلف function ہے جو آپ کی بک میں discuss نہیں کیے گئے تو یہ تو track ہے یعنی اگر ہم بات کریں روٹ کی سب سے پہلے ٹیسٹیکل میں sperm پروڈیوس ہوتی ہیں اپی ڈائی مس اس کے بعد sperm ڈکٹ کے اندر سیمنی ویزیکل کی سکریشن انٹر ہوتی ہے اس کے بعد یوریترا میں انٹری ہوتی ہے وہاں سے پروسٹیٹ گلینٹ انٹر ہو جاتا ہے بلبو یوریترل گلینٹ کی سکریشن انٹر ہوتی ہے اور یہ سارے سکریشن یوریترا کے ذریعے سے باہر آ جاتی سارے سکریشن یوریترا کے ذریعے سے باہر آ جاتی ہیں تو یہ ہمارے پاس پورا ایک روٹ ہے جو میل ریپرڈکٹیو سسٹم میں فالو ہوتے ہیں اب جب یہ مختلف راستوں سے گزر رہا ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا یہاں مختلف قسم کے جو گلینڈ ہیں وہ اپنے سکریشن جو فلیوڈ ٹیسٹیز میں بنا ہے اس میں ایڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ان سارے سکریشن کا مجموعہ جو میل ریپرڈکٹیو سسٹم سے باہر آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیمن تو میل ریپرڈکٹیو ٹریک کا جو فلیوڈ ہے وہ سیمن ہوتے ہیں سب سے زیادہ سیمینل ویزیکلز کا فلیوڈ ہوتے ہیں سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ پونٹی فائی ٹرٹی پرسنٹ پروسٹیٹ گلینڈ کا کوپر گلینڈ جس کو بلبو یوریتر گلین بھی کہا جاتے اس کا جو فلیوڈ ہے وہ ون ٹو فائی پرسنٹ ہوتے تو اوور قسم کے سیلز ہوتے ہیں جن کو جم سیلز کہا جاتے ہیں جب ان میں سیل ڈیویجن ہوتی ہیں تو اسے کیا پروڈیوس ہوتے ہیں سپرم پروڈیوس ہوتے ہیں اور وہ پروسس جس میں سپرم کو پروڈیوس کیا جاتا ہے اس کو سپرمیٹو جینیسز کہلاتے ہیں اب چونکہ گیمیٹ بنائے تو اس کو گیمیٹو جینیسز چارٹ ڈراغ کیا گیا ہے یہ سپرمیٹو جینیسز کا ہے تو سب سے پہلے سیمنی فیرس سیمنی فیرس ٹیبیولز میں جو جرمینل اپی ٹیلیم ہوتی ہے اس میں سیل ڈیویجن مسلسل ہو رہی ہوتی ہے اس کے بعد جو سیل بنتے ہیں ان کو جب آپ کہہ سکتے لیومن آف ٹی درمیان میں جو جگہ ہے اس میں آ جاتے ہیں ان کو سپرمیٹو گونیا کہا جاتے ہیں سپرمیٹو گونیا کا سائز بڑا ہوتا ہے اس کے بعد پرپر سٹکچر ڈیویلپ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پریمیری سپرمیٹو سائٹس بنتے ہیں یہاں تک جتنے بھی سیل سائل سارے ڈیپلائیڈ ہوتے اور پھر پریمیری سائٹس میں چونکہ میوسیز ون ہوتی اور میوسیز ون یہ ایک ریڈکشن ڈیویجن کروموسوم کی تعداد کو آدھا کر دیتی ہے اس سے جو سیل بنتے ہیں اس کو سیکنری سپرمیٹو سائٹس کہا جاتے ہیں اور یہاں سے لے کے آن ورڈ جتنے بھی سیل ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ہیپلائیڈ ہوتے ہیں ان میں کروموسوم کی تعداد آدھی ہوتی ہے سیکنری سپرمیٹو سائٹ میں میوسیز ٹو ہوتی ہے اس کی وجہ سے سپرمیٹیڈز بنتے ہیں سپرمیٹیڈز میں تھوڑی سی چینجز آتی ہیں پہلی چینجز کے جسے فار ایک جو سپرمیٹیڈز ہیں یہ نون موٹائل ہوتے ہیں نون موٹائل پھر ان کے اوپر فلیجیلہ لگایا جاتا ہے فلیجیلہ کی وجہ سے یہ کیا ہو جاتا ہے موٹائل عام طور پر ان کا جو شیپ ہے وہ گول ہوتی ہے لیکن جو سپرم کی شیپ ہے وہ تھوڑی سی اس طرح الانگیٹیڈ ہوتی تو بارال سپرمیٹیڈز یہ وہ سیل ہے جو نون موٹائل ہے پھر اس میں جو چینجز کوئی بھی اسے سیل جو ڈیپلائیڈ ہو جب اس میں میوسیز ہوتی ہے تو عام طور پر اس سے کتنے سیل ڈاٹر سیل بنتے ہیں شارٹ سیل بنتے ہیں تو یہ اکثر کوششن آ جاتے کہ سپرمیٹو جینیسز کیسے بنتے ہیں اس کا فلو چارٹ لکھیں یا اس کی سٹیجز کو لکھیں تو آپ لوگوں نے اس سٹیجز کو اسی طرح ڈرا کر لینا تاکہ آپ لوگوں کے لئے یاد کرنا تھوڑا سا کیا ہو اس کے بعد ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے جو بھی ہو چاہے میل ہو یا فی میل ہو ایک ایک ایکسٹرنل جینیٹیلیا کیا ہوتا ہے ایکسٹرنل جینیٹیلیا ری پروڈکٹیو ٹیک کا وہ حصہ ہوتا ہے جو باڈی سے باہر لوکیٹیڈ ہوتا ہے جیسے میل ری پروڈکٹیو ٹیک کی اگر ہم آت کریں تو اس میں میل کا پولیٹری آرگن جو پیننس کہہ لاتا ہے وہ باڈی سے باہر ہوتا ہے سکروٹم جو کورنگ ہوتی ہے ٹیسٹیز کی وہ باڈی سے باہر ہوتی ہے اور پیئر آف ٹیسٹیز یہ باڈی سے باہر ہوتے ہیں تو یہ تینوں چیزیں مل کے میل کے اندر ایکسٹرنل جینیٹیلیا بناتے ہیں تو یہ ہمارا میل ری پروڈکٹیو سسٹم ہے جس کو ہم نے تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے لیکن اگر آپ بک میں ڈائیگرام کو دیکھیں تو بک میں ڈائیگرام میں تین چار ورڈز اور بھی استعمال کیے گئے ہیں اور بھی تھوڑا سا استعمال کیے گئے ہیں تو جیسے فار اگزمپل ایک ورڈ ریکٹم اینس تو یہ آپ لوگوں نے پہلے بھی پڑا ہوا ہے کہ یہ ڈائیگرام سسٹم سے ریلیٹڈ ہے ریکٹم لارج انٹسٹائن کا لاسٹ پارٹ اس کو ریکٹم کہا جاتا ہے اینس وہ اوپننگ ہے جس کے ذریعے سے ڈائیگرام سکریشن ہے یا اس کا جو ویسٹ میٹیریل اس کو باڈی سے باہر بھیجا جاتا ہے اور پیوبس یہ ایک بون ہے پیوبس کیا ہے یہ ایک بون ہے جو عام طور پہ ہمارے جو ہپس بون کا ایک پارٹ ہپ بون جو ہوتی ہے اس کا ایک پارٹ ہے تو یہ تین چار ٹرمز ہیں یہ جسٹ آپ کہہ سکتے ہیں بک میں چونکہ ریپرڈکٹیو سسٹم کچھ ہی سنداد میں ڈرا کیا گیا ہے کہ وہ جو اوپننگ ہے وہ بلکل ساتھ ہی نظر آتی ہیں اس وجہ سے بک والے نے ان کو بھی منشن کر دیا حالانکہ یہ ریپرڈکٹیو سسٹم کا پارٹ نہیں ہے تو یہ آرٹیکلز آپ نے اس کو اچھی طرح ڈیٹیل میں یاد کرنا ہے کیونکہ اس میں سے ایم ڈی کیٹ میں سے کافی دفعہ بہت زیادہ ایم سی کی اوٹ پوچھے گئے ہیں آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ